اسلامی نولیج کے لئے پہلا سوال آپ کے اسکینل پر یہ ہے روح قبض کرنے والے فرشتے کا نام کیا ہے اپشن اے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپشن بی حضرت عزرائیل علیہ السلام اپشن سی حضرت عصرارفیل علیہ السلام اپشن ڈی حضرت مکائل علیہ السلام اب آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس سوال کا صحیح جواب ہے اپشن بی حضرت عزرائیل علیہ السلام جو انسان کا روح قبض کرتا ہے اس فرشتے کو حضرت عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اس فرشتے کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے دوسرا سوال آپ کے اسکینل پر یہ ہے ان چاروں میں سے قبر میں سوال کون پوچھتا ہے آپ کا اپشن ہے اپشن اے کرامن کاتیبین اپشن بی مونکر نکیر اپشن سی حضرت عصرارفیل اپشن ڈی حضرت جبرائیل اب آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس سوال کا صحیح جواب ہے اپشن بی مونکر نکیر قبر میں جو سوال پوچھتا ہے وہ مونکر نکیر ہیں تیسرا سوال آپ کے اسکینل پر یہ ہے مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ کون سا تھا آپ کا اپشن ہے اپشن اے کعبہ شریف اپشن بی مسجد نبیوی اپشن سی بیت المقدس اپشن ڈی تینوں نہیں اب آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس سوال کا صحیح جواب ہے اپشن سی بیت المقدس مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس ہی تھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ قبلہ کعبہ بن جائے پھر اللہ تعالی نے دعا کو قبول کیا اور مسلمانوں کا قبلہ کعبہ محظمہ کو بنا دیا چوتھا سوال چوتھا قوشن آپ کے اسکینر پہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کس خاتون سے ہوا آپ کا اپشن ہے اپشن اے حضرت حفظ رضی اللہ تعالی عنہ اپشن بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپشن سی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور اپشن ڈی حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اب آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس سوال کا صحیح جواب ہے اپشن ڈی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا پانچوہ سوال آپ کے اسکینر پہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی تھی اپشن اے 65 اپشن بی 64 اپشن سی 63 اپشن ڈی 68 اب آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس سوال کا صحیح جواب ہے اپشن سی حضرت صلی اللہ تعالی عنہ وسلم کی کل عمر 63 سال کی تھی آپ کی زاہری زندگی 63 سال ہوئی موسیقا